ویلکم آئی ڈیئر راک ایڈز آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں چاتھو رام نام کی ایک ملیالم مووی ایک بزرگ آدمی اور ایک جوان عورت کی شادی ہوتی ہے بزرگ اپنی پتنی کو بات بات پر ٹارچر کرتا ہے اس کی پتنی جب اس کا ٹارچر سہ نہیں پاتی تو ایک میل لٹس کے ساتھ مل کر اسے ختم کرنے کا پلان بناتی ہے لیکن اصل میں ہوا کیا اور کیا اسے چین کی زندگی نصیب ہوئی یہ سب کو جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک بھی کیجئے باقی دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آن رکھیں انسٹرگرام اور فیس زک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں مووی کے اندر مووی کے شروعات میں کہانی کی ہیروین جس کا نام سیلینا ہے وہ شادی کر کے اپنے بزرگ پتی کے ساتھ پہلی بار اس کے گھر آ رہی ہوتی ہے جو کہ ایک ہلسٹیشن پر ہے پتی کا نام ہے ایلڈوز جو بہت ہی دھنی آدمی ہے وہ راستے میں بتاتا ہے کہ یہ آس پاس کی ساری جگہ ہماری ہے میں اور بھی زیادہ پروپٹی خریدنے کی سوچ رہا ہوں پھر وہ ایلڈوز کے بنگلے میں پہنچتے ہیں ایلڈوز نے گھر پر نیا گیٹ لگوانے کو کہا تھا لیکن وہ کام نہیں ہوا اس لئے وہ غصہ ہو کر کانٹریکٹر کی دھنائی کرنا نکل جاتا ہے اب گھر کی نوکرانی جس کا نام گیٹا ہے وہی سیلینا کو گھر دکھاتی ہے گیٹا بتاتی ہے کہ اتنے بڑے گھر میں مالک اکلی رہتے تھے پر ہم مجھے امید ہے کہ آپ دونوں اس گھر میں بہت ہی خوش رہیں گے سیلینا وہاں پر ایک چیس بورڈ دیکھتی ہے اب گیٹا بتاتی ہے کہ ایلڈوز اس ایریا کا چیس چیمپئن ہے اور کئی سارے کمپیٹیشنز جت چکا ہے سیلینا حیران ہو کر گھر کی ساری چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے پھر ریفلائش ہو کر وہ رات کو بالکنی میں بیٹھی ہوتی ہے ایلڈوز پراپٹی کے بارے میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ سیلینا کو دیکھ کر وہ کال کٹ کر کے اس کے پاس آتا ہے سیلینا کہتی ہے آج نہیں میں بہت تھکی ہوئی ہوں اس پر تو ایلڈوز بگڑ جاتا ہے اور سیلینا کو مار کر اپنی خواہش پوری کر رہی لیتا ہے اگلے دن سیلینا اکدم نارمل دکھتی ہے اور گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے ایلڈوز باہر کسی سے بحث کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے گھر کے چاروں اور فینس لگائے ہوا تھا لیکن کس نے اسے نکال دیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پبلک پراپٹی ہے اس پر تم اپنا فینس کیسے لگا سکتے ہو دراصر ایلڈوز پاپٹی کے معاملے میں بہت لالچی آدمی ہے اور وہ غصے میں اپنی گن نکال کر اوپر کی اور شوٹ کر دیتا ہے آواز کو سن کر سیلینا بہت گھبرا جاتی ہے کہ ایلڈوز کو کچھ ہو تو نہیں گیا وہ باہر بھاگ کر آتی ہے تب ہی ایریا کے لوگ ایلڈوز کو چڑھاتے ہیں کہ اس عمر میں اتنے خوبصورت دیوی تمہیں کہاں سے ملی تب ہی اتنا کڑ رہے ہو لگتا ہے اس پر تو ایلڈوز غصہ ہو کر سیلینا کو اندر بھیج دیتا ہے پھر اندر آ کر سیلینا کو مارنے لگتا ہے کہ تم باہر کیوں آئی اب سیلینا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے گولی چلنے کی آواز کو سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ دیا ہو اس لئے تو میں باہر آئی تھی لیکن ایلڈوز پھر بھی شانت نہیں ہوتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس ایریا کے لوگ اس کی جوان بیبی کو دیکھیں اگلی سین میں سیلینا چیس کھل رہی ہوتی ہے تب ہی ایلڈوز آ کر اپنے رویہ کے لئے معافی مانگتا ہے اور پومس کرتا ہے کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ سیلینا کے ساتھ چیس کھلنے لگتا ہے لیکن گیم میں سیلینا جیت جاتی ہے ایلڈوز پھر چھڑ جاتا ہے اور سیلینا کو ڈانٹا ہے کہ آج تک مجھے چیس میں کس نے نہیں ہرائیا سیلینا بھی ہنس دیتی ہے ارے یہ تو صرف ایک گیم ہے اس میں اتنا برا ماننے کی کیا بات ہے لیکن ایلڈوز اسے بری درہ مارتا ہے اب سیلینا درد کے مارے چلدانے لگ جاتی ہے پتہ نہیں کیسا آدمی ہے یہ ایلڈوز اگلی سین میں ایلڈوز کے لوائر کو دکھاتے ہیں جو سیلینا کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے وہ ایلڈوز سے پوچھتا ہے کہ تم نے شادی کب کی لیکن ایلڈوز اسے جواب دینے کے بجائے اس کے بعد کٹ کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے لائر بتاتا ہے کہ ایک نئی پروپرٹی کا کیس ہم جید گئے ہیں یہ سن کر ایلڈوز بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ اس نیوز کو شیئر کرتا ہے سیلینا پوچھتی ہے وہ کونسی پروپرٹی ہے جو آپ جید گئے ایلڈوز کہتا ہے وہ تو میں تمہیں دکھاؤں گا پر اس سے پہلے مجھے کچھ اور دیکھنا ہے یہ کہہ کر وہ پھر سیلینا کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنی نئی پروپرٹی دکھانے جاتا ہے وہاں جا کر ایلڈوز بہت شراب پیتا ہے تو سیلینا بھی ڈرنک مانگتی ہے لیکن ایلڈوز منا کر دیتا ہے اور سیلینا کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے اب سیلینا کو اس کی یہ حرکتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایلڈوز کو دھیرے سے دھکا بھی دیتی ہے پر وہ فسل کر گڑتا ہے اور اب وہ چل نہیں پائے گا نہ ہی ٹھیک سے بات کر پائے گا پھر ایلڈوز کو ڈسچارج کر کے گھر لے آتے ہیں لیکن اب اسے سیلینا کے رحم و کرم پر زندہ رہنا ہوگا سیلینا کہتی ہے کہ اب تک تم نے مجھے اتنا ٹارچر کیا لیکن اب میرا ٹائم آ گیا ہے انہا کر آتی ہے اور ایلڈوز کے ساتھ انٹیمیٹ ہونی کی ایکٹنگ کرتی ہے پھر اس کی آنکھوں کے سامنے مزے سے بیٹھ کر شراب پیتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ایلڈوز کو اتنا خص آتا ہے کہ وہ کیا نہ کریں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا پھر ایلڈوز کی دیکھوال کے لیے سیلینا ایک میل نٹس کو ارینج کرتی ہے جس کا نام ہے بلدہزار وہ سیلینا کو دیکھتے ہی اس کی اور اٹریکٹ ہونے لگتا ہے ساتھی وہ ایلڈوز کی میڈیکل ریکارڈز وغیرہ دیکھ کر کہتا ہے آپ بالکل فکر مت کیجئے میں آپ کے پتی کا پورا خیال رکھوں گا پھر وہ ایلڈوز کی داڑی شیپ کرتا ہے اسے آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے اب آپ بہت ہی سمارٹ دکھ رہے ہیں ایلڈوز بھی خوش ہو جاتا ہے اب اپنا کام ختم کرنے کے بعد بالتہزار گھر کی خوبصورتی کو نیہارنے لگتا ہے پھر وہ سیلینا کی کمرے میں جا کر اس کے ڈریسز کو دیکھتا ہے پھر ہال میں آ کر چیس بورڈ کو دیکھتا ہے اور اس میں ایک کوئن کو موب کر کے گھر سے باہر نکالتا ہے تب ہی سیلینا شاپنگ کر کے گھر لڑتی ہے بالتہزار کہتا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہو تو مجھے کال کر دیجئے فلحال ایلڈوز جی بلکل ٹھیک ہے اب سیلینا گھر کے اندر جا کر چیس بورڈ کو دیکھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ موب بالتہزار نہیں کیا ہوگا اب اگلے دن بالتہزار کو پھر سے چیس کے ساتھ دیکھتے ہوئے سیلینا اسے اپنے ساتھ چیس کھلنے کو کہتی ہے بالتہزار پوچھ لیتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہو کر آپ نے اتنے بزرگ آدمی سے شادی کیوں گی سیلینا کوئی جواب تو نہیں دیتی لیکن گیم جیت جاتی ہے اسی بیچ ایلڈوز نے بیڈ پر ہی شوچ کر دیا ہوتا ہے اور اس سے اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ بالتہزار اس کی اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے اتنے میں بالتہزار وہاں جا کر ایلڈوز کا بیڈ شیٹ چینج کر کے سب کچھ کلین کرتا ہے پھر وہ ایلڈوز سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ سے ایسا نہ ہو اس کے لئے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہ کہہ کر وہ ایلڈوز کو ایک ڈیوائز دیتا ہے جس کا بٹن پریس کرتا ہی علام بجے گا اور اس سے پتا چل جائے گا کہ ایلڈوز کو کسی کی ضرورت ہے اب ایلڈوز ذرا خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ آئیڈیا بہترین ہے اتنے میں سلنہ آکر کہتی ہے کہ اس شاندار آئیڈیا کے لئے میں تمہیں آج رات ڈینر کے لئے انوائٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ بات ایلڈوز کو اچھی نہیں لگتی اور وہ لگاتار علام بٹن کو پریس کرنے لگتا ہے ایلڈوز کہتا ہے کہ سر آپ مزاق مت کیجئے میں یہ ڈیوائز آپ کو بعد میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ ڈیوائز لے کر دور رکھ دیتا ہے اب ایلڈوز اتنا آگ ببولہ ہوتا ہے کہ بس اس کا من کرتا ہے اس رات ڈینر پر بالتزار سلنا کے ساتھ خوب فلٹ کرتا ہے تب ہی اس کو ایک کال آتی ہے اور کالر کہتی ہے کہ تم جلدی سے اپنے سیٹیفکیٹس ریڈی کرو تب ہی ڈاکیومنٹ پروسس شروع ہو پائے گا بالتزار بتاتا ہے میں فوراں میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اسی سلسلے میں میری فرینڈ کال کر رہی ہے مجھے لیکن سلنا پوچھتی ہے کیا وہ صرف فرینڈ ہے باتیں کرتے کرتے دونوں کس کرنے جاتے ہیں کہ علام بچ جاتا ہے بالتزار بھاگ کر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے گیتہ نے علام ڈیوائز ایڈلوز کو دے دیا تھا اور وہ جان بچ کر بے وجہ بٹن دبا رہا ہے اس بار بالتزار ذرا کٹھول شبدوں میں کہتا ہے کہ یہ مزاق کرنے کی چیز نہیں ہے پھر وہ اپنا کام ختم کر کے جانے لگتا ہے تو سلنا پوچھتی ہے کیا تم کل بھی میرے ساتھ چیز کھیلو گے بالتزار کہتا ہے ضرور کھلوں گا اس پر پھر سے علام بچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایڈلوز کا شگر لیول بہت ہی کم ہو گیا ہے اب سلنا کہتی ہے کی ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں تم انہیں چھوڑ کر مت جاؤ جب تک ان کا شگر لیول ٹھیک نہیں ہو جاتا تم یہی رکو بالتزار کو چاہیے کیا تھا وہ بھی مان جاتا ہے پھر بالتزار کی فرینڈ پریہ آتی ہے یہ وہی لڑکی ہے جو فورا جانے میں بالتزار کی مدد کر رہی ہے بالتزار پریہ کو سلنا سے ملواتا ہے سلنا کہتی ہے کی یہ تمہاری فرینڈ نہیں گل فرینڈ معلوم ہوتی ہے اب اس رات بالتزار ایڈوز کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی سلنا وہاں پر آتی ہے ایڈوز کو جلانے کے لئے اس نے جان بجھ کر اس طرح ڈریس کیا ہوتا ہے پھر سلنا اور بالتزار مل کر ڈرنگ کرتے ہیں سلنا بالتزار کو اپنی لائف کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے بالتزار بھی اسے دلاسہ دیتا ہے کہ جس آدمی نے آپ پر اتنے ظلم کیے اسے خود بھگوانے ایسی سزا دی ہے اب آپ کو خوش رہنا چاہیے سلنا کہتی ہے کہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میں بہت ہی لونلی فیل کرتی ہوں اور بالتزار وہی کہتا ہے جو اس سیچوائشن میں آدمی کہتے ہیں کہ میں ہوں نا تو میرے ساتھ اپنے دل کی ساری تکلیفیں شیئر کر لینا تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا ایڈلوز کو چھپ کر آنے کے لئے بالتزار اسے کوئی ٹیبیٹ دیکھ کر سلا دیتا ہے اور روزن کا اس طرح رومینس چلتا ہے ایک دن بالتزار کو پریشان دیکھ کر سلنا پوچھتی ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا فرینڈ میرے لئے تھوڑا گول لے کر آرہا ہے جو کسٹم میں فنس گیا ہے اسے چھڑانے کے لئے مجھے پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سلنا بالتزار سے پیار کرنے لگی تھی اس لئے وہ بینہ سوچے سمجھے ایک چیک نکالتی ہے اور اس پر ایڈلوز گانگ اٹھا لگا کر بالتزار کو دے دیتی ہے بالتزار خوش ہو کر سلنا کو کس بھی کرتا ہے لیکن گیتا یہ دیکھ لیتی ہے لیکن پھر بھی اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوتا ایک دن سلنا بتاتی ہے کہ ایڈلوز کا ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی طرح پروپرٹی کا لالچی ہے اگر وہ یہاں پر آیا تو مجھے کسی طرح بہار نکال کر ساری پروپرٹی خود ہڑپ لے گا بالتزار کہتا ہے تم فکر مت کرو میں تمہیں خوش رکھوں گا اب اس پر سلنا کہتی ہے کہ جب تک ایڈلوز زندہ ہے ہم چین سے نہیں رہ سکیں گے کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایڈلوز کو ختم کر دیں پھر پروپرٹی مجھے مل جائے گی اور ہم دونوں شادی کر کے اس گھر میں آرام سے رہ پائیں گے یہ سن کر بالتزار ایک دم سے شوق ہو جاتا ہے پھر وہ ایڈلوز کو کھانا دینے جاتا ہے تو اس کی شٹ پر سلنا کے بال کو دیکھ کر ایڈلوز کو بہت ایک خصہ آتا ہے وہ بالتزار کے موہ پہ کھانا ہی تھوک دیتا ہے لیکن بالتزار بھی خصے میں ایڈلوز کے موہ پر تاکیہ دبانے لگتا ہے پھر کہیں پر اسے حساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اس لئے وہ تکیہ ہٹا دیتا ہے بالتزار کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں اس قدر گر گیا ہوں کیا کہ ایسے حرکتیں کرنے جا رہا ہوں وہ بہت سوچ کر پھر سلنا اور بالتزار کے پاس جاتا ہے تو ایڈلوز ڈر جاتا ہے لیکن بالتزار معافی مانگ لیتا ہے کہ انجانے میں مجھ سے غلط یہ ہو گئی اب ایک دن ایڈلوز کا لوائر آتا ہے ایڈلوز اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سلنا اور بالتزار کا آفیر چل رہا ہے پر وہ کچھ بول نہیں پاتا اب لوائر سلنا سے کہتا ہے کہ ایڈلوز نے ایک وسیت نامہ لکھوایا تھا لیکن اس میں کچھ پابلمز ہیں اس بارے میں ڈسکس کرنے کے لئے ہی کیا تم میرے ساتھ ایسٹیٹ بنگلو میں آوگی سلنا جانتی ہے کہ یہ آدمی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہ منانا ہی کرتی اور کہتی ہے کہ میں آ جاؤں گی اسی بیچ سلنا بالتزار کو فوڈز کرتی ہے کہ وہ ایڈلوز کا قتل کر دے لیکن بالتزار ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کسی کا قتل کر کے وہ خوش کیسے رہ پائے گا سلنا کہتی ہے کہ اگر ہم نے ایڈلوز کو نہیں مارا تو اس کا بھائی پروپرٹی کا دعویٰ کرے گا اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے تو بتاؤ بالتزار دو دن کی محلت مانگتا ہے اور دو دن کی چھٹی بھی لیتا ہے وہ پریہ سے ملنے جاتا ہے تو وہ ڈانٹی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس عورت کے ساتھ افیاد چل رہا ہے تم وہ نوکری چھوڑ دو دراصل پریہ بالتزار سے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے دو سیٹیفیکٹس مسنگ ہیں کچھ بھی کر کے فیک تیار کرو تب ہی تمہیں فوراں میں نوکری ملے گی اور پھر ہم دونوں وہاں سیٹل ہو جائیں گے اب بالتزار کو سوچتا ہے کہ جب پریہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو میں سیلینا کے چکر میں کیوں پڑوں اوپر سے وہ مجھ سے قتل کروانا چاہتی ہے جو میں کبھی نہیں کروں گا یہ سوچ کر وہ سیلینا کے فون کال کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے لیکن سیلینا لگاتار کال کرنے لگتی ہے پھر ایک دن وہ ایک وائس میل بھیجتی ہے کہ میں بہت مصیبت میں ہوں بالتزار گھبرا کر دیکھنے جاتا ہے تو سیلینا خودکوشی کرنے والی ہوتی ہے اب بالتزار کو پتا چلتا ہے کہ ایڈلوز کے بھائی نے سیلینا کو دھمکائے تھا کہ اسی کی وجہ سے ایڈلوز کے سر پڑ چوٹ لگے تھی اور وہ سیلینا کو پراپرٹی سے بے دخل کرنے جا رہا ہے اس لئے سیلینا لگاتار بالتزار کو کال کر رہی تھی اور جب بالتزار نے فون نہیں اٹھایا تو سیلینا نے خودکوشی کرنے کا فیصلہ کر لیا اب بالتزار اسے حمد دیتا ہے کہ آئندہ ایسی کوشش کبھی مت کرنا میں سب کچھ سنبھال لوں گا یہ کہہ کر وہ گھر جاتا ہے تو سیلینا کا کال آتا ہے کہ ایڈلوز کو کچھ ہو گیا ہے جلدی آؤ بالتزار ترند جا کر دیکھتا ہے کہ ایڈلوز کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے وہ ترند فرسٹیٹ کرنے لگتا ہے لیکن ایڈلوز آلڈی مر چکا ہے سیلینا کہتی ہے کہ یہ سب میں نے ہم دونوں کے لیے کیا اب میں رونے کی ایکٹنگ کروں گی اور تم سب کو بتا دینا کہ بہت کوشش کے بعد بھی ایڈلوز کو بجا نہیں پائے یہ سن کر بالتزار اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کے فنسنے کے چانسز ہیں ایڈلوز کی فینڈل پر بالتزار بہت گھبرائیوہ ہوتا ہے کہ اب وہ سیلینا کے پاس بری طرح پھنس چکا ہے پھر ایڈلوز کا بھائی کہتا ہے کہ وہ گھر میرے بھائی کا ہے اور اب وہ مجھے ملے گا تم باہر نکل جاؤ سیلینا انکار کر دیتی ہے اس پر تو ایڈلوز کا بھائی پولیس میں کمپینڈ کر دیتا ہے کہ سیلینا نے پروپٹی کے لالچ میں ایڈلوز کو مار ڈالا اور جب سیلینا کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ترنت بالتزار کو کال کرتی ہے بالتزار گھبرا جاتا اور کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا آج کے بعد مجھے کبھی کال مت کرنا سمجھی یہ کہہ کر وہ کال ہی کٹ کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں اسے پولیس کال کر کے بنگلے پر بلاتی ہے پولیس کو بالتزار اور سیلینا پر شک ہوتا ہے اور دونوں سے وہ الگ لگ پوچھتاچ کرتے ہیں گھر کے نوکروں سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کے افیر کے بارے میں بتانے کے بجائے کہتے ہیں ان کے بیچ تو ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے فیلال اپنی پوچھتاچ کر کے پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے اب بالتزار پریہ سے ملنا جاتا ہے لیکن پریہ اب بالتزار سے نہیں ملنا چاہتی کے سلسلے میں بات کرنے کے لئے بلاتا ہے سیلینا بھی مان جاتی ہے اسی بیچ بالتزار سیلینا سے ملنا جاتا ہے اور اسے ڈھائی لاکھ روپے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی کے ڈھائی لاکھ میں جلد ہی تمہیں لوٹا دوں گا اور میں تمہارے معاملے میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا لیکن سیلینا اسے کنونس کر ہی لیتی ہے کہ میں نے ایڈلوز کو سائنیٹ دے کر مارا ہے اسی لئے شب وشلیشن میں پتا چل جائے گا ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں اس پروپرٹی کو بیچ کر کہیں اور چل جائیں گے تم فکر مت کرو پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی بالتزار بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر سلینا لوائر سے ملنا جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارے پتی نے اپنی ساری پروپرٹی تمہارے نام کی ہے لیکن وستیت نامے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر اس کی موت میں تمہارا ہاتھ ہو تو تمہیں کوئی بھی پروپرٹی نہیں ملے گی اور میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی ایلڈوز کو مارا ہے لیکن فکر مت کرو اگر تم نے میرے ساتھ تھوڑی ایڈجسمنٹ کر لی تو میں اس کیس میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اب سلینا کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو مارا ہی نہیں تو میں تمہاری بات کیوں مانوں دراصل ایلڈوز اس وقت سانس نہیں لے پا رہا تھا اس نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے لیکن میں نے اسے نہیں مارا بس یہی سچ بتانے میں یہاں پر آئی تھی آئندہ مجھے دھمکانے یا میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کبھی مت کرنا سمجھے اس طرح وہ لوائر کو دھمکا کر آرام سے نکل جاتی ہے اب بالتزار اور سلینا گھر پر ہوتے ہیں تو ایلڈوز کا بھائی آتا ہے وہ سلینا پر برس پڑتا ہے کہ تم پولیس اور فورنسک ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دے سکتی ہو لیکن مجھے نہیں میں ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ تم نے ہی میرے بھائی کا قتل کیا اس کے جانے کے بعد بالتزار کہتا ہے کہ میں نے فورن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے پر سلینا کہتی ہے یہ سب ہم دونوں نے مل کر کیا ہے تم پولیس میرے ساتھ ہی رہو بالتزار چٹ جاتا ہے کہ ہم نے نہیں سب کچھ تم نے ہی کیا ہے اب یہ پراپرٹی بھی تم خود انجوائی کر لو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو بس یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی اسے سلینا کا میسج آتا ہے ایک دن بالتزار نے غصے میں ایڈوز کے موپر تاکیا دبا کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور اسے معافی بھی مانگی اب سلینا اس کا سی سی ٹی بی فوٹیج بھیج کر بالتزار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے بالتزار کو بہت غصہ آجاتا ہے کہ اب یہ بلیک میل پر اتر آئی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا سچ میں سلینا کہتی ہے کہ میرے اندر تمہاری جان بھی پل رہی ہے اسے بھی مار ڈالو گے کیا اب بالتزار کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب سلینا اسے اپنا پرگننسی ٹیسٹ زل دکھاتی ہے بالتزار کی سمجھ میں نہیں آتا کیا وہ کرے کیا اور اگلے سین میں بالتزار اور سلینا کار میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہوتی ہے اور آپ ہمارے دوسرے چینل سنشپ کو سویکار کرنا پڑا اتنا ہی نہیں سلینا نے اڈالوز کا قتل نہیں کیا تھا وہ خود ہی مرا تھا لیکن سلینا نے بالتزار سے جھوٹ بولا میں نے تمہارے لئے تمہارے ساتھ ایک ہیپی لائف جینے کے لئے ہی اپنے پتی کو مارا تھا وہ چاہتی تھی کہ بالتزار اس بات سے خوش ہو کر ہمیشہ کلے اس کے ساتھ رہے تو دوستوں کیسی لگیے مووی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں and finally thanks for watching